خضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلی خود صلی اللہ علیہ ہم خدا بند مطالق فضل و کرم سے اپنے اگلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی آغازان آغازان میرا یہ سوال ہے جو لوگ اس بات کے قیل ہیں کہ نبی اور امام بھی رزق دیتے ہیں وہ بھی آیت قرآن مجید پیش کرتے ہیں جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے اس آیت میں دینے کے نسبت رسول کی طرف بھی ہے وزاعت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمن میں عرض یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے ساتھ نبی اور امام بھی رزق دیتے ہیں جنہوں نے یہ آیت پیش کی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس آیت اور اس سے پہلے والی آیت کے شان نزول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اگر ان کے علمے ہوتا کہ ایسی آیات کا شان نزول کیا ہے تو انہیں یہ اشتبہ نہ ہوتا کہ اس آیت میں جو ہے وہ خدا انہوں نے مضال فرما رہا ہے کہ رسول بھی رزق دیتا ہے یہ اشتبہ نہ ہوتا اصل مسئلہ یہ تھا ان آیات میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور بنی تمیم قبیلے کا ایک شخص آیا ذرخ ویسرا اس کی توقع تھی کہ اسے زیادہ دیا جائے اس کا تمہ یہ تھا کہ اسے صادقہ سے زیادہ دیا جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دست مبارک سے تقسیم فرما رہے تھے تو انہوں نے تو عادلانہ نظام کے تحت ہی تقسیم فرما رہا تھا اس شخص اپنی باری پر جب یہ آیا اور اس کی توقع سے کم ملا عادل کے تو مطابق ملا مگر اس کی توقع سے کم ملا تو اس نے بلند آواز سے ایک جملہ کہا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ عادل و انصاف سے کام لیجیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جملہ ناغوار بزرہ اور حضرت نے فرمایا بھائے ہو تجھ پر اگر میں عدالت نہیں کروں گا تو پھر کون عدالت کرے گا اس موقع پر خداوند مطال نے یہ آیات نازل فرمائی جس آیت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا تھا اس سے پہلے والی آیت ہے وَمِنُهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَفِذُ صَدَقَاتِ میرے حبیب ان لوگوں میں صرف کچھ ایسے نہیں ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم میں تانہ دیتے ہیں یعنی آپ کو موردِ الزام ٹھہراتے ہیں فَإِنْ أُعْتُو مِنْهَا رَضُو اگر ان صدقات میں سے انہیں دیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِلَّمْ يُعْتَو مِنْهَا اِنْا هُمْ يَسْخَتُون اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس آیت کے بعد وہ آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُو مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے یعنی یہاں دینے کی نسبت رسول کی طرف اس لیے ہے کہ حضرت اپنے دست مبارک سے دے رہے تھے اور اللہ کی طرف تو دینے کی نسبت ہے ہی ہے ہر حال میں رسول کی طرف جو نسبت تھی وہ محض اس لیے تھی کہ حضرت اپنے دست مبارک سے وہ صدقات تقسیم فرما رہے تھے دے رہے تھے لوگوں نہ کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ بھی رزق دے رہا تھا اور رسول بھی رزق دے رہا تھا اس طرح کا اس میں کوئی مفہوم بیان نہیں کیا گیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی دستیوں آیات میں خالق کائنات نے اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ کوئی رزق نہیں دے سکتا میرے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا اگر دستیوں آیات میں خالق کائنات ایک بات کی نفی کرے اور ایک آیت میں اسی بات کا اس بات کر دے تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن قابل عمل کتابی نہیں گئے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن ایک چیز کی نفی بھی خود کرے اور پھر اس کا اس بات بھی خود کرے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور پھر سب سے پڑھ کر جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ ہم سب سے پہلے کسی بھی موضوع پر قرآن کی آیات پیش کریں اور دوسرے نمبر بار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا فرمان پیش کریں گے اب اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھئے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا قرآن کی آیات یہ کہہ رہے ہیں اب اگر ہم اپنے چہاردہ معصومین کے فرامین کی طرح آئیں تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی جعل رزقی فی یدہی ولم ججعلہو فی ید غیر حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ایلی کا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا اپنے غیر کے ہاتھ میں نہیں رکھا اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے دعا نقل فرمائی ہے مفاتح الجنان والے نے اگر آپ مفاتح الجنان کھول کر دیکھیں تو اس میں نماز عشاء کی تاقیبات میں ایک دعا ذکر ہے جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف منصوب ہے اس دعا میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں مالک میں نہیں جانتا میرا رزق تو نے زمین میں رکھا ہے یا آسمان میں خوشکی میں رکھا ہے یا تری میں رکھا ہے مالک میں یہ نہیں جانتا تو جانتا ہے اور میرے رزق کے اسباب بھی تیرے ہاتھ میں ہیں اور میرے رزق اور رزق کا تقسیم کرنے والا بھی تو ہے تو ان اگر معصومین کے فرامین کو پڑھا جائے اور قرآن کی آیات کو پڑھا جائے تو مسئلہ بہت واضح ہے یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیات اور احمی تاہرین کے فرامین کے مقابلے میں محض اپنی زد پر اڑا رہے تو پھر اس میں جو ہے شیعیت باقی نہیں رہتی پھر وہی ہو جاتا ہے جو زمانہ کہہ رہا ہے کہ یہ رہا فضیعت ہے واسلام